موسیقی کرونا ماماری کے بیٹ سونی پت ججبہ جلا دیکس پدم سنگھ دہیا ججبہ کے برودہ حلکہ دیکس سرندر روکھی کے نواز پر پہنچے جہاں پر ججبہ نیتاؤں نے ان کا ساماجک دوری بناتے ہوئے سواگت کیا و ججبہ کے برودہ سے پورا امیدوار بھوپیندر سنگھ ملک نے کرونا ماماری کی لڑائی کے لیے آرثک یوگدان دیتے ہوئے کیاون ہزار روپے سرندر روکھی نے گیارہ ہزار روپے و ججبہ کے یوہ حلکہ دیکس امیت مور نے کیاون شو روپے کے چیک جلا دیکھ پدم سنگھ دہیا کو دیے اس دوران پدم سنگھ دہیا نے کہا کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں پارٹی پدادکاریوں کا یوگدان سرہنیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مہماری کے دوران ایک جگہ زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے وہ سوسل ڈسٹینسنگ کا پورا دھیان رکھنا چاہیے تب ہی کرونا وائرس پر کابو پایا چاہ سکتا ہے دیس اور پردیس میں کرونا وائرس کا سنکٹ آیا ہوا ہے اس کے جننا ایک جنتہ پارٹی کے سبھی کاریہ کرتا اپنی اچھا انشار اپنی گھڑے خون پسینی کی کمائی میں سے ہریانہ سرکار کے اپ موکھے منتری چودری دوسنگ چوٹاڑا جی کے آدھیس انشار ہمارے پورم میں رہے بروپدہ سے کنڈیڈیٹ بھائی بھکندر ملک جی نے ایک یون ہزار روپے کا چیک ڈیلی پھنڈ میں دینے کا کام کیا اور ہمارے ہلکات دیکس بھائی سرنگر ملک جی نے اپنی خون پسینی کی کمائی سے گیارہ ہزار روپے کا چیک دیا اور ہمارے یوہ کے بروپدہ ہلکے کے دیکس بھائی امیت مور نے چانسو روپے کا چیک دے کر ڈیلی پھنڈ میں ڈالنے کا کام کیا ہے آج اس کرونا کے سنکرامک روک کے لیے اس کو ہرانے کے لیے میں سبھی سونی پجلہ واشیوں سے پراتھنا کرتا ہوں کیوئے اپنے گھروں میں رہ کر ہی اس کرونا جیسی سنکرک بیماری کو ہرانے کا کام کریں ہمارے ہریانہ سرکار کے اوپ مکھے منتری چودری دوسن چوٹالہ جی کے آدھے سنسار کسی بھی کسان کو کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں آنے دی جائے گی اور کسان کا ایک ایک دانہ کھریدنے کا کام کریں گے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جنتا اپنے گھوں میں رہ کر اس کرونا جیسے سنکرک روک کو ہرانے کا کام کریں یہاں کے ویدائے کی آکاسمک ندھن ہوا ہے اسے اوپر آپ کیا کہنا چاہے میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کو اپنے چلنوں میں ستان دے اور وہ ایک اچھے انسان تھے اور اس کے پریوار کو سانتنا دیتا ہوں کی اس صدمے کو سینے کی بھگوان ان کو سکتی دے زغط مہن نیوج سے تیجویر سنگھ کی ریپورٹ